کہ اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے ٹوپک چوز کیا ہے یہ انتہائی اہم ٹوپک ہے موجودہ دور کے لحاظ سے یہ ہر ایک کو اس چیز سے اگائی ہونا ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کرنے پر ملے گا کیا اور کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے تو قرآن کریم کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جو بیان کیا اس کا ایک میار اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کنتم خیرہ امتن اخرجت لناس تأمرونا بالمعروف وطن حونا لن منکر کہ تم سب سے بہترین امت ہو سب کا امتوں میں اور تمہاری فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اب اگر نیکی کے موضوع پر اگر تفصیل سے باس کی جائے تو نیکی کا موضوع ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ وسیع ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اگر بندہ اس کو سمیٹنے لگے لیکن میں مختصر وقت میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کنزل امال کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے بے شک اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے بے شک اب نفع کے ادباع سے دیکھا جائے تو سب سے بہترین نفع وہ ہے کہ بندہ کسی کی آخرت کی فکر کرے بے شک کسی کو نیکی کی دعوت دے نماز کی دعوت دیتے ہیں روزے کی دعوت دیتے ہیں کسی اور اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے بڑا خیرخواہ اسلام کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرنے والا ہوں کیونکہ یہ بہت نفع کا سودہ ہے آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ نیکی پر عمل کرتا ہے اس کام پر تو جتنا سواب اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا آپ کو بھی عطا کرے گا آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ادعالو اللہ الخیر کفائی لہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ نیک کام کرنے والے کی ہی طرح ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی نماز پڑھ لو اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے جو نماز پڑھی آپ کو آپ کی نماز کا بھی سواب ملا اور آپ کے کہنے پر جس نے نماز پڑھی جتنا سواب اللہ اس کو دے گا اتنا آپ کو بھی سواب دے گا تو آپ کے لئے دگنا عجر ہوا اور نفع آپ کے لئے زیادہ ہو گیا ہے نیکی کے اہمیت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو قوت بازو سے روکو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکو اگر زبان سے بھی تم نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو یہ اسلام کا سب سے کم ترین درجہ ہے یعنی کم از کم برائی کو دل میں برا جاننا چاہیے اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ آپ الاسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر اگر کوئی بندہ برائی میں مبتلا ہو اور وہ قوم اس بندے کو برائی سے روک بھی سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو برائی سے نہیں روکتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا